آمدن سے زائد اساسے آفشور کمپنیاں سینئر زبائی وزیر عبدالعلیم خان نیب میں پیش ہو گئے علیم خان تین بار پہلے بھی نیب میں پیش ہو چکے ہیں مزید تفسرات جانیں گے راہل سید سے راہل سید بتائیے کہ عبدالعلیم خان نیب کے ہمراہ پیش ہو گئے جی عبدالعلیم خان کو نیان میں طلب کر رکھا تھا آفشور کمپنی سکینڈل اور اس کے بعد آمدن سے زائد اساسا جات حوالے سے جو ہے کیس جو ہے اس کی نیب تحقیقات کر رہی تھی جو اگست سے ہی کیس شروع ہوا تھا اگست سے لے کر اب تک علیم خان تین دفعہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے لیکن دورانے تحقیقات کچھ جو ہے تفصیلات بیرون ملک سے نیب نے مگوائی تھی جس کے جو ہے انتظار کیا جا رہا تھا ذرائقہ کہنا یہ کہ وہ تفصیلات جو ہے نیب کا محصول ہو گئی جس میں انکشاف ہوئے کہ جو آفشور کمپنی تھی اس کے علاوہ بھی چھے سے زائد جو ہیں آفشور کمپنیاں جو ہیں وہ عبدالعلیم خان کے ملکیت ہیں جس میں اے این اے اور اے زیٹ سی جو ہے قابل ذکر ہیں جس میں نوے کروڑ سے زائد مالیت کی جو ہیں ٹرانزکشن ہوئی ہیں لیکن اس کا ریکارڈ جو ہے وہ نیب کو فراہم نہیں کیا گیا تھا اس سوالے سے جب نیا ریکارڈ آیا نیب کے سامنے تو انہوں نے عبدالعلیم خان کو آج صبح گیارہ بجے طلب کیا تھا تاکہ ان جو نیا ریکارڈ آیا ہے اس کی روشنی میں جو ہے مزید تحقیقات کے سسر کو آگے بڑھایا جا سکے اور مزید تحقیقات کی جا سکے عبدالعلیم خان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ جو جائداد ہے یو اے ای میں اور جو جو انگلینڈ میں جو جائدادیں منائی ہیں وہ کہاں سے ہیں یہ اور آفشور کمپنیوں کے لیے جو پیسہ تھا وہ بیرونے ملکستان جو ہے منتقل کیا گیا اس سوالے سے جو ہے تحقیقات کرنی مقصود ہیں جس کی وجہ سے آج انہیں طلب کیا گیا تھا اور اب سے کچھ علمہ پہلے جو ہے عبدالعلعلیم خان نیب آفش پہنچ چکے ہیں جا ان سے تحقیقاتی ٹیم جو ہے کمپائنڈ انرسٹیگیشن ٹیم جو ان سے تحقیقات کرے گی اور جو نئے شواہد نیب کو محصول ہوئے اس کی روشنی میں جو ہے عبدالعلعلیم خان کے لیے ایک سوال